بسم اللہ الرحمن الرحیم شوہر کی خدمت اس لحاظ سے کہ جوتے وہ پولش کر رہی ہے اور کپڑے دھو رہی ہے کھانا بڑا رہی ہے کوئی واجب نہیں ہے ہاں بہنیں کریں ایسا میں اس کو انکار نہیں کر رہا ہوں میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں لیکن شریعت نے واجب قرار نہیں دیا اگر بہن کو احسان کرتے ہوئے کریں تو ان کو سلام ہے کہ ہماری بہنیں ہماری خدمت کریں یعنی زوجہ خدمت کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے تو جبر نہیں کر سکتے ایک ہے ریکویسٹ کہ ذرا جوتے کر دیں کیونکہ شوہر بھی تو کئی معاملات میں جو اس پہ واجب نہیں ہے بیوی کے حق میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کو آسانیہ فرام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ شوہر پر صرف نان نفقہ واجب ہے رہائش کھانا پینا لباس لباس چھ مہینے میں ایک لکھا ہے ایک لباس دے گا کھانا پینا اوسط درجے کا اگر بڑے خاندان سے ہے تو آلہ درجے کا کھانا دے گا بس اس کے علاوہ شوہر پر نہ علاج معالجہ واجب ہے نہ اس کو اس مونے کے سیٹ لا کر دینا نہ شادی بیاؤں کے اندر اس کو نینے جوڑے لا کر دینا جوتیاں لا کر دینا میک اپ کا سامان لا کر دینا باہر گھومانے پھرانے کے لئے لے کے جانا مہینے کے اندر پاکٹ منی دینا شوہر پر بھی تو لازم نہیں ہے لیکن ہم انہیں بھی یہ کہتے ہیں اگر اللہ نے وسع دی ہے تو اپنے بہنوں اپنے گھر کی جو خواتین ہیں ان کو آپ وسع دیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا تو اس لیے کوئی منفی طرف نہیں لے کے جا رہا ہے ایک شرح حکم بیان کرنا مقصود ہے اسی طرح گھر چلتا ہے اگر ہم ہر چیز میں دیکھیں یوں کہیں مجھ پہ واجب کوئی ہے مجھ پہ فرض کوئی ہے تو پھر بھی دوسرا بھی تو یہ کہہ سکتا ہے مجھ پہ فرضیہ واجب نہیں ہے تو گھر کیسے چلے گا تکراؤ پیدا ہوگا اس لیے پیار محبت کے ساتھ میری جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پی تو گھر کا کام کرنا کوئی واجب تو نہیں تھا بلکہ وہاں تو عرف تھا کہ خدام ہوتے تھے لانڈیا ہوتی تھیں خادم ہوتے تھے بچے ہوتے تھے وہ خدمت کرتے تھے کام کرتے تھے گھ آپ کی شان تھی اور آپ نے قیامت تک کی تمام وہ خواتین جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بھی لحاظ سے عقیدت و محبت رکھتی ہیں ان کو ایک عمالی درست دیا ہے اپنے آپ کو اپنے عامال کو ان کے لیے ایک رول موڈل بنایا ہے کہ یہ دیکھئے ایک شہزادی کونین ہے جو عورتوں کی سردار ہے وہ گھر کے کام کر رہی ہے تو آپ کیوں نہیں کریں گے تو اگر شوہر کی دلجوئی کے لیے خاتون پالش کریں بہت اچھی بات ہے ریکویسٹ کر سکتے ہیں بہرح لیک لیکن ہم لوگ ہم جبر نہیں کر سکتے ہی ذہن میں رکھئے